مجھے لیڈیز کے لیے یاد اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے میرے پاکستانیوں آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا ہماری چادر و چار دیواری کو پامال کیا گیا ہم نے ذرف کے ساتھ ذرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے اوف تک نہیں کیا لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں آج ہمارے دو کارکنوں کو گولیاں ماری گئی تیسرے کارکنوں کو گولی لگی اس سے پتہ نہیں چل رہا سٹریٹ شیل مار کے پچاس دیرا کارکنوں ہمارے زخمی ہیں ہر تین کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر تین کلومیٹر پہ شیل پہ شیلیاں مارتے رہے گولیاں برساتے رہے سٹن گرنیڈ پھینکتے رہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پنجاب بھی ہمارا ہے سین بھی ہمارا ہے مروچستان بھی ہمارا ہے بخترخواہ بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے بلدیسان بھی ہمارا ہے میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں پریہ حدی کے لیے آج کے دن پنجاب کی عوام کو اور بخترخواہ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کئی کئی پولیس والے آج ہمارے ہتھی چڑھیں ہم پہ ظلم کرنے کے بعد اور میں نے ان کو رسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا ان کے بچوں کا ان کے گھر برہا خیال تھا پنجاب پریس کے انو جوانو اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ پیان دینا کہ تم بھاس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں آم نے چھوڑ دیا وہ ظلم کے موجود جو تم گھتے رہے اس کے بعد اب یہ بھی سن لے اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دخش چلایں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دخش باریں گے تم ایک لٹھی ماروگے ہم دخش باریں گے پفتور خواہ کے لوگوں سن لے تمام قبائل کے لوگ ہماری پارٹی میں ہیں تمام قبائل پر جنگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو سب متحد ہوگے کٹے ہو جاؤ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پجاب ہمارا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے پجاب کے وہاں ہمارے ساتھ ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بارے گا تو پھر مرنے کے لئے تیار رہے یہ میرا واضح پیغام ہے کوئی دھنکی نہیں ہے یہ اصلاح کی آخری وارنگ ہے میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر باقی صاحب یہ تباہ مداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے اپنی قوم کی رہے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائٹ پہ ہو جائے عوام کو فیصلے عوام میں کر لے دیں اس وقت سستائیت جو ہے وہ یہاں عروج پر ہے اور قفطان عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ ہم نے پرامن اتجاج کرنا ہے کہلے تو ہم جلسے کے لئے ہم نے استعداء کی لیکن وہ ہماری قبول نہیں کی گئی پھر پرامن اتجاج کے لئے ہم نے کہا کہ ہم لیاقت باق کے اندر پرامن جو ہے اتجاج کریں گے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ آج کا دن مختص تھا ہفتے کا اور اتجاج کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر لگائے گئے ہیں کہ راستے سارے بند کیے جائیں لیکن عوام عوام کا سمندر جو ہے وہ نکلا ہے سیدھی گولیاں چلائے گئی ہیں لوگوں پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں شیلنگ کی گئی ہے شیلنگ برسائی گئی ہے خواتین پر بچوں پر بزرگوں پر بوڑوں پر ہر بندے پر شیلنگ برسائی گئی ہے گولیاں چلائے گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ہمت سے حوصلے سے وہ اس ساری فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ عوام کیوں نکلی ہے یہ کیوں اس وقت عوام سڑکوں پر ہے یہ اس وجہ سے سڑکوں پر ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر عدلی آزاد ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کی سر بلندی ہو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ختم اور ایسی حکومت ہو عوامین و مہندہ حکومت ہو کپتان کی رہائی وہ ہمارا ہمیشہ سے رہا لیکن جو پہلے ہی تین پوائنٹس میں نے بتایا خان صاحب نے اس کے لیے کال دی کہ آپ نے نکلنا ہے لیکن جس طرح پورے پاکستان سے لوگ نکلے ہیں پہنچے ہیں آج آج کے دن میں جنوبی پنجاب سعود پنجاب نور پنجاب سینٹرل پنجاب بہت زیادہ آنے تھے اور وہ ان کو یہاں پر آنے میں رکاوٹ ڈالی گئے ریسے بانتی گئے موٹر ریسے تک بانتی گئے لیکن لوگ جی ٹی روڈ کے ذریعے لوگ مختلف سڑکوں کے ذریعے اندرون جتنی سڑکیں تھی گلیوں میں گاؤں میں محلوں میں وہاں سے ہوتے ہوئے پیدل موٹر سائیکلوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے جو ہے وہ آج نکلیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے کل کے احتجاج نے ایک تاریخ رکم کر دی تولپنڈے کی عوام جس طرح سے نکلی کی پی کیو سے کافلے آئے گھنڈا پور صاحب نے جس طرح سے قیادت کی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بار پھر نو مئی ہونے سے بچا لیا کل کا احتجاج ختم کر کے بروقت نو مئی ہونے سے بچا لیا گیا کیونکہ پنجاب پولیش کی جانب سے عوام پر سٹریٹ فائر کیا جا رہے تھے ربر کی گولیاں برسائے جا رہے تھے یہاں تک کہ گھرنیٹ تک پھینکے گئے ناظرین عوام پر تشدد جس طرح سے ہوا لیکن عوام نے کل ڈٹ کر ان کا سامنا کیا اور جو گھنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے اب انقلاب کا بھی اعلان کر دیا کیونکہ کل کا جو احتجاج تھا وہ ایک احتجاج تھا نہ کہ جلسہ یا کوئی جلوس اس طرح سے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے برہان انٹرچینج پر ہی اس کو ختم کیا وہیں پر تقریر کی اور وہیں سے روانہ ہو گئے چونکہ ورکرز کافی غصے میں تھے ان کو بتایا کہ یہ احتجاج تھا نہ کہ جلسہ خان صاحب کے حکم کے مطابق اس کو کینسل کیا گیا کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا اگر آپ نہ پہنچ سکے تو جس جگہ پہ تک بھی پہنچے وہاں پر احتجاج کر کے وہیں سے روانہ ہو جائے گا تو ناظرین اب دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے آگے تین شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے آگے پاکستان طریقہ انصاف کو جو بھی لائے ملائے کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ